اللہ رب العالمین و صلات و السلام علی سنگید الانبیائی والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین محترم ناظرین نماز عید گھر میں آدھا ہو سکتی ہے یا نہیں اس کے متعلق ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا وغیرہ پر کئی ایک لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں اور اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں ابھی حال میں جامعی نظامیہ کے علمائی کرام اور مفتیانی کرام کی طرف سے بھی اس مسئلے کی وضاحت کی گئی اس پر بھی بعض لوگوں نے ہمہ اقسام کے اعتراض کی نماز عید کے متعلق یہ واضح اور کھلا ہوا مسئلہ ہے عیمہ احناف کے پاس فقہہ حنفیہ کے پاس نماز عید اور نماز جمعہ کسی ایسی جگہ ادا نہیں کی جا سکتے جہاں پر عام اجازت نہ ہو کیونکہ ان نمازوں کے لیے ازن عام شرط ہے اور جہاں ازن عام نہیں پایا جاتا وہاں پر یہ نمازیں ادا نہیں ہوں گی اس لیے فقہہ اسلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ نماز عید عیدگاہ میں یا فنائے شہر میں اور نماز جمعہ مسجد میں ادا کی جائے گی جہاں پر ازن عام ہوتا ہے گھروں میں عام لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی اور ازن عام نہیں ہوتا اس وجہ سے نماز عید اور جمعہ گھر میں ادا نہیں ہوتا یہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے پاس متفقہ اور فیصلہ شدہ مسئلہ ہے جو احادیث شریفہ کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے امام عاظم نے بیان کیا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ امام عاظم نے اپنی رائے بیان کی بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آلشان اور احادیث شریفہ کا خلاصہ آپ نے بیان فرمایا ہے خیر اس مسئلے پر آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث شریف اور ایک صحابی رسول کا عمل بیان کروں گا نماز عید کے متعلق چنانچہ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں ارز کر دیا گیا ارز کر دیا ہے کہ نماز عید گھروں میں ادا نہیں ہو سکتی اور مسجد یا عیدگاہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر بھی ادا نہیں ہوگی جہاں پر ازن عام نہ ہو چنانچہ حضرت سیدن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے اور فقہائے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے دیگر اور خلفاء راشدین بھی آپ سے مسائل جانا کرتے اور پوچھا کرتے تھے آپ نے فرمایا نماز عید اگر کسی کی فوت ہو جائے تو وہ چار رکات نماز پڑھ لے نماز عید اگر کسی کی فوت ہو جائے تو وہ چار رکات نماز پڑھ لے یہ کون سی چار رکات ہے یہ چار رکات نفر نماز ہے کیونکہ نماز عید فوت ہونے پر اگر دو رکعت پڑھنے کہا جاتا تو ایک گمان اور اندیشہ ہو سکتا تھا کہ یہ نماز عید تھی جو گھر میں پڑھنے کے لئے کہی جا رہی ہے بلکہ بات ایسی نہیں ہے آپ فرماتے ہیں چار رکعت نماز ادا کریں یاد رکھیے کہ جو مسائل اور جو دین کے امور خاص طور پر جن کا تعلق وحی سے ہوتا ہے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتا ہے اس میں یہ متفقہ بات ہے سارے عیمہ اسلام کے پاس کہ ایسے امور میں صحابہ اکرام اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وحی کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پر وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ کے نبی جو فرماتے ہیں اسی لئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بھی فرمایا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے آلشان ہی سمجھا جائے گا تو یہ نفل نماز ہوگی جو فوت ہونے پر کہا جا رہا ہے کہ چار رکعت نماز پڑے یہ روایت کہاں ہے مروی ہے جس کے دونوں عیدیں فوت ہو چکی ہیں یعنی عید الفطر اور عید الازحا یہ دونوں بھی اگر کسی کے فوت ہو جائیں تو وہ اس کی جگہ چار رکعت نماز پڑھ لے عید الفطر کے فوت ہونے پر چار رکعت عید الازحا کے فوت ہونے پر چار رکعت یہ روایت مسننف عبدالرزاق حدیث کی مشہور کتاب ہے امام بخاری کی یہ استاز ہیں آپ کی اس کتاب میں یہ روایت بیان کی گئی ہے اور اس کا حدیث نمبر ہے پانچ ہزار سات سو تیرہ اور اسی طرح موجہ میں کبیر تبرانی میں بھی یہ روایت ہے دو مقامت پر نو ہزار پانچ سو بتیس اور نو ہزار پانچ سو تین تیس حدیث نمبر میں اس کو بیان کیا گیا اور اسی طرح مسننف ابن ابی شہبہ میں بھی یہ روایت ہے اس کا نمبر ہے حدیث کا نمبر پانچ ہزار آٹھ سو تو ان ساری روایتوں سے اور یہ ساری کتابوں کے حوالے سے یہ پتا چلتا ہے کہ عید کی نماز فوت ہونے پر گھر میں عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ اس کے بجائے چار رکعت پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے اب یہ چار رکعت نفل ہیں خواہ اس سے آپ شکرانے کی نماز کہیں یہ اس کا نفل ہونا مسلم ہے اور دوسری بات یہ کہ نماز عید آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ آج ہمیں نماز عید مسجد میں یا پھر عیدگاہ میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو ان حالات میں ظاہر ہے کہ نماز فوت ہونے کے برابر ہے چند لوگوں کا نماز ادا کرنا کسی اور کو نہ ملنا اس کے حق میں یہ فوت ہے اور سارے لوگوں کا ادا نہ کرنا ان سب کے حق میں یہ فوت ہے تو نماز فوت ہونے کے برابر ہے اس اعتبار سے چار رکعت نماز گھروں میں نفل کے طور پر ادا کی جا سکتی ہے جو سورج اچھی تلو ہونے کے بعد میں ادا کی جائے بہرحال حاضرین اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خواہ عید الفطر ہو یا عید الاسحا کسی بھی عید میں عید گاہ جانے سے پہلے نہ گھر میں کوئی نماز ادا فرماتے نہ ہی عید گاہ میں ادا فرماتے اور عید گاہ سے واپس آنے کے بعد نماز ادا کر کے واپس تشریف لانے کے بعد عید کی نماز کے بعد عید گاہ میں کوئی نماز ادا نہیں فرماتے البتہ گھر تشریف لانے کے بعد میں دولت خانہ تشریف لانے کے بعد میں دو رکعت نماز حضور ادا فرماتے تھے یہ ہمیں روایت ملتی ہے ابن ماجہ میں چنانچہ حدیث پاک ہے آن نبی سعیدن الخدریقی رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسل قبل العید شیئن فإذا رجع الى منزله صلی رکعتین یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کوئی نماز ادانہی فرماتے تھے یعنی نوافل اشراق وغیرہ ایسے چاشت وغیرہ ایسے کوئی نماز ادانہی فرماتے تھے البتہ جب آپ اپنے دولت خانے واپس تشریف لاتے تو دو رکعت نماز ادا فرماتے تھے تو اب ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم وہ چار رکعت عید فوت ہونے کے بدلے میں چار رکعت پڑھیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمانے اور شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے عید کا دن اتا فرمایا خوشی کا دن ہے اگرچہ کہ ہمیں یہ نماز کی اجازت نہیں ہے اس کے بجائے ہم نے ماشاءاللہ صدق فطر بھی ادا کیا ہے ادا کریں گے اور ایسے ہی رمضان کے روزے رکھے ہیں تو ان سارے روزوں کی خوشی میں اللہ نے توفیق عطا فرمائی عبادت کی تو شکرانے کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دو رکعت نماز گھر میں عید کے دن ادا کر سکتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے تشریف لانے کے بعد ادا فرماتے تھے آج ہم چونکہ عید کا موقع نہیں ہے اسی لئے نماز پڑھنے کے لئے اجازت نہیں ہے اسی لئے اس طرح پڑھ سکتے ہیں یہ روایت ابن ماجہ میں ہے بابو ماجہ آفی الصلاة قبل صلاة العید وبعدہ اور یہ صفحہ نمبر ابن ماجہ کے صفحہ نمبر بیانوے میں یہ روایت موجود ہے ان دو روایتوں کے ساتھ چند اور تھوڑی سی وضاحت والی باتیں میں آپ کے گوشت وزار کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ نماز عید خواہ وہ عید الفطر ہو یا عیدال ازحا احناف کے پاس واجب ہے دیگر ایمہ میں سے بعض کے پاس سنت ہے اور بعض کے پاس فرض ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ احناف کے پاس نماز عید کا کوئی نائب اور بدل نہیں ہے اسی لئے اس کے فوت ہونے پر یا معذور پر کوئی اور نماز واجب نہیں ہے اور نہ اس نماز کی قضا ہے کیونکہ اس کا کوئی بدل اور نائب نہیں ہے البتہ جمعہ فوت ہونے پر زہر فرض ہو جاتی ہے چونکہ جمعہ کے دن زہر جمعہ کا نائب ہوتا ہے ایمہ دن کے پاس تیسری بات یہ ہے کہ نماز جمعہ کی طرح نماز عید کے لئے ازنعام شرط ہے چنانچہ گھروں میں یا مسجد میں یا عیدگاہ گو مسجد کے علامہ کسی اور جگہ عید کی نماز ادا نہیں ہوگی شہر مکہ میں ہجرت سے پہلے ازنعام نہیں تھا اس لئے ہجرت کے بعد جمعہ اور عیدین لازم ہوئے چوتھی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمعہ اور عیدین گھر میں ادا نہیں فرمایا اس لئے یہ جائز نہیں ہے یہ بات اہم ہے یاد رکھنا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عید کی نماز اور جمعہ کی نماز اپنے دولت خانے میں ادا نہیں فرمایا اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم عید کی نماز گھروں میں پڑھیں گے جب اللہ کے نبی نے ادا نہیں فرمائی تو ادا نہیں ہوگی اور پانچویں اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی گھر میں نماز عید پڑھ لے تو بھی وہ عید نہیں ہوگی بلکہ نفل ہوگی لیکن ایسا کرنا احناف کے پاس خلاف سنت ہے چھتی بات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بار نماز عید فوت ہوئی کئی ایک روایتوں میں یہ ذکر ملتا ہے کیوں فوت ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی اور مقام سے تشریف لا رہے تھے اور شہر پہنچنے سے پہلے نماز عید چھوٹ گئی نماز عید مکمل ہو گئی اور ان سے چھوٹ گئی تو آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے درسگاہ میں آپ تشریف لائے اپنے درسگاہ میں تشریف لا کر اپنے غلام اور اہل خانہ کو جمع کر کے عید کی نماز عدا فرمائی یہ ایک ہی روایت ہمیں ملتی ہے جو ایک صحابی سے ثابت ہے باقی کسی صحابی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہے اور نہ ہی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے تو ایک صحابی کا عمل ہزاروں صحابہ اگرام کے مقابل میں کہ کئی صحابہ سے کئی مرتبہ اس طرح کی عید کی نمازیں فوت ہوئی ہیں اور فوت ہونے پر کیا کیا جائے وہ بھی ہمیں تفصیلہ حدیث میں ملتی ہے نماز عید فوت ہونے پر گھر میں نماز پڑھ لیا جائے کا ذکر نہیں ہے نہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا نہ خلافہ راشدین نے کبھی ایسا عمل کیا تو اس کے مقابل میں اگر کسی ایک کا عمل کوئی پایا بھی جاتا ہے تو وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا قابل عمل نہیں ہوتا کیونکہ صحابہ اکرام بعض عمال جو عبادات میں ہوتے ہیں کر لیا کرتے تھے جب بعد میں انہیں پتا چلتا تو اسے ترک کر دیتے تو اس کو بھی اسی میں شمار کیا جائے گا تو آپ وہاں پر عبادت فرمائے نماز عید کی تو حضرت ان خلاصہ اکرام ساری باتوں کا یہ ہے کہ عید کی نماز گھر میں آدھا نہیں کی جائے گی اگر کوئی آدھا کر بھی لیتا ہے تو وہ عید کی نماز نہیں ہوگی اس کے بجائے ہمیں سنت نبوی پر عمل کر رہا ہی ہے تو ان مواقعے میں ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے کے مطابق آپ کے فرمان کے مطابق یا تو چار رکعات نماز پڑھیں اور اسی طرح حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عید سے واپس تشریف لانے کے بعد آپ جو دو رکعات نماز عدا فرماتے تھے وہ دو رکعات سنت سمجھ کر پڑھیں حضرت واپس تشریف لاکر عدا فرماتے تھے اور ہم عید کا موقع ہی نہیں ملا مگر اللہ کے نبی کے ایک سنت پر تو عمل ہو سکتا ہے اس حضرت سے کر لے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے صل اللہ تعالی وآلہ وسلم وآلہ خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ 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 صحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمين